بہت اچھی بات ہے یہ تو اب تو اور ان کا ملک جو ہے ترقی میں جائے گا بہت اچھا ہے مطلب وہ ان کا جو ملک ہے وہ کرایس سے نکل رہا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اور ہمارے پاکستانیوں کے لئے یہ تو دوب مرنے کی بات ہے میں آپ کو بھی بات کروں گا ہمارے یہاں پاپولیشن ریڈ بورٹ تھوڑا ہے ہمارا یہاں تیچس کٹھے نہیں ہوتے ہماری ایکانومی بہت ڈاؤن جا رہی ہے وسائل نہیں ہے لوگوں کے پاس ٹھیک ہے نوجوانوں کے پاس نوکریہ نہیں ہے اور تو یہ چیزیں سارے وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں بے رزگاری نہیں ہے سلام علیکم آپ کا نام فجر فجر مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو انڈیا کا کہتے ہیں کہ گودن سرکس ٹیکس ہے وہ 1.4 لیک کلور ریکارڈ کیا گیا ہے کیا یہ ایک بڑی زبردست بات نہیں ہے بہت زبردست بات ہے بہت اچھی بات ہے یہ تو اب تو اور ان کا ملک جو ہے ترقی میں جائے گا بہت اچھا ہے مطلب ان کا جو ملک ہے وہ کرایسس ہے نکل رہا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اور ہمارے پاکستانیوں کے لئے یہ تو ڈوب مرنے کی بات ہے صحیح ہو گیا اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر جو گودن سرکس کا ٹیکس ہے کیا ہم لوگ پے کرتے ہیں میں تو کرتی ہوں میں تو کرتی ہوں نہیں ہم تو کرتے ہیں صحیح ہو گیا تو پاکستان کے جو عوام ہیں جو کنزیومر ہیں کیا ان کو پے کرنا چاہیے یہ ٹیکس تھا کیا جو ہمارا ملک کا خزانہ ہے وہ بھارا رہے یار بیسیکلی کرنا تو چاہیے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نہیں کرنا چاہیے پہ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ سارا جو ہم لوگ پے کرتے ہیں ٹیکس وہ جاتا کہاں پہ ہے بلکہ وہ ان لوگوں کے خزانوں میں جاتا ہے جب ان لوگوں کے خزانوں میں جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سیف کرتے ہیں وہ سارے خزانے لے لکھ کے وہ باہر بھاگنے کی کوششوں میں ہیں تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں تو ہمارے جو پاکستانی ہیں یہی سوچ کے پھر آدھے نہیں پے کرتے ہیں ٹیک ہو گیا مطلب کہ اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ وہم لگا رہتا ہے کہ جو ٹیکس ہم پے کر رہے ہیں اسے کون سی انپرویمنٹس ہو رہی ہیں کنٹری کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا ٹیک ہو گیا ہم ہر ایک چیز کے لیے پے کرتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں وہاں پے کرتے ہیں ہم کپلے لیتے ہیں وہاں پے کرتے ہیں فیول پہ ہم پے کرتے ہیں گروسری کرنے جاؤ تو وہاں پہ ہم پے کرتے ہیں ہر چیز پہ تو ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ہی کر رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ بھی ایمپرویمنٹ نظر نہیں آ رہی کچھ بھی نہیں ہے سی یہ تو آپ گورمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں ان سے اپیل کر کے تو اپنے آپ کی وہ انسلٹ ہی ہے ان سے ہم نے کیا اپیل کرنا ہے یہ تو خود ہمارے لیے یہ تو خود ہم سے بھیک مانگتے ہیں یہ تو بھیکاری ہیں ہمارے آگے ہم لوگوں نے ان سے کیا اپیل کرنا ہے ہم تو کہیں گے مانگو اور ہم سے مانگو لے لو اسلام علیکم پاکستان میں بتاؤ جو گوڈ انڈ سروسیز کا ٹیکس ہوتے ہیں جو ہم پے کرتے ہیں وہ ہمارے قومی خزانے میں جاتا ہے لیکن ہاربر سننے کو یہ تھے کہ ہمانا خزانہ خالی ہے ہم ٹیکس نہیں پے کرتے ہیں نہیں میرے تو نہیں خیال سے یہ کچھ کچھ چیزوں کا ہم پے کر دیتے ہیں باقی چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں پے کرنے پہ وہ ہم پے نہیں کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ پاکستان کے قومی خزانہ خالی ہو مگر میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں آئے دن مشکلات بھی بہت سی رہتی ہیں جیسے اب سہلاب ہے پچھلے دنوں کرونا رائے تو اس پورے ٹائم میں حکومت ہے عوام کا بہت ساتھی ہے چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ شبہ شریف ہو چاہے نواز شریف ہو تو ہر بندہ پاکستان کے مدد میں ہی لگا ہوا تھا اور وہ ساری چیزوں وہیں ہی یوٹلائز ہوتی ہیں سہلاب ہے سلام علیکو بہت سلام اس لئے انڈیا کے گولینڈ سروسی سٹیس ہیں جو ہی ایس ٹی وہ ریکارڈ کیا گیا ہے 1.4 لیک کروڑ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اس کے بارے میں یہی رائے ہیں کہ دیکھیں اب ان کا پاپولیشن ریٹ ہے وہ بڑا گفترس ہے پاکستان چار سوبے ہیں، انڈیا بائی سوب ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ ایک دلی جو پورے پاکستان کے برابر ہے بمبائی جو پورے کہتے ہیں وہ پاکستان سے ڈبل کر لیں تو اس طرح کہ صاحبہ پاپولیشن ریٹم کا بڑا زیادہ بڑا زیادہ سالیٹریسی ریڈ اکانومی وائز تو یہ ان کے لئے تو جن طرح تو بنتا تھا کہ وہ اتنا کندک کروا سکتے ہیں صحیح ہو گیا اس جی ایس ٹی کے جو جو گورنٹ سرچیس ٹیکس ہے اس ان کے جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ فیسلیٹیٹ ہو رہی ہے کیونکہ عوام نے اس ٹیکس کو پے کی ہے چیزیں خریدی ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رایا ہے کیا ہمارے ملک میں اس کا کبھی اتنا زیادہ ہو سکتا ہے میں آپ کو بھی بات کروں گا ہمارے یہاں پاپولیشن ریٹ بہت تھوڑا ہے نا ہمارا یہاں ٹیکس کٹھے نہیں ہوتے ہماری اکانومی بہت ڈاؤن جا رہی ہے وسائل نہیں ہے لوگوں کے پاس ٹھیک ہے نوجوانوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں اور تو یہ چیزیں سارے وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں بے روزگاری نہیں ہے اکانومی وائز بڑے زبرتس جا رہے ہیں اور اسی طرح جب آپ کو پتہ ہے جب ٹیکسیز ہی کٹھے ہوتے ہیں تو ٹیکس جب کٹھا ہوتا ہے تو ٹیکس سے ٹیکس کی بڑی اہمیت ہے بہت زیادہ اہمیت ہے اگر آپ ٹیکس ٹیکس سے ملک بنتا ہے بجٹ بنتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پورا ملک ترقی کرتا ہے اگر جتنا ڈالا ٹیکس ہوگا اب ہم نے اپنی ڈیفنس جو ہے اس کو مضبوط بنانی ہے پاک آرمی ہمارا ادار ہے جیسے ان کے ہاں انڈین آرمی ہے اس کے لئے ٹیکس کی ضرورت ہے پولیس کا ادار ہے اس کے لئے بھی ٹیکس کی ضرورت ہے ٹیک ہے تو یہ سارے جو ہے عوام ہی پے کرتے ہیں ہم پے کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے سلام علیکم سیر مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو انڈیا کا ٹیکس کا ٹیکس ہے وہ ریکار کیا گیا ہے 1.4 لیک کروڑ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں میں میں اس حوالے سے میں تو یہ ہوں گا کہ کسی بھی کنٹری میں کسی بھی ملک میں جو عوام ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کو جب ٹیکس دیتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی نفسان کر رہے ہیں اپنا کیونکہ یہ ایک چین سرکل کی طرح واپس انہی کو ہی فسیلیٹیٹ کیا جائے گا جنہوں نے ٹیکس ادا کیے ہیں اور ٹیکس ادا کرنے سے یا ٹیکس دینے سے جتنا بھی غریب طبقہ ہے ان کی بھی بہتری ہوتے کی میں تو یہ ہی کہوں گا صحیح ہو گیا اگر ہم پاکستان میں جی ایس ٹی کی بات کریں تو کتنے پرسنٹ ہم پے کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو پاکستان کے حوالے سے میں یہ تو اس کو بھی آپ بھی اچھے طریقے کی جانتے ہیں کہ میکسیم اگر میرا اپنین یہ ہے کہ تھرٹی، تھرٹی پائی، پورٹی پرسنٹ لوگ ٹیکس دے رہے ہوں گے ٹیک ہے یا جن جن لوگوں کے گورنمنٹ کی نظر ہے صرف وہ ہی دے رہے ہوں گے مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ امید ترین لوگ جو ہیں جو صاحبِ استعاد ہیں ٹیکس دے بھی سکتے ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے تو یہ ایک بڑا میجر ایشو ہے ہمارے ملک میں اور ہم اس چیز کا شکار بھی ہیں اگر ہم پروپر کوپریٹ اپنے گورنمنٹ پر ساتھ کریں ٹیکس بغیرہ دیں تو میرا خیال ہے کہ گوشالی تو آسکتی ہے صحیح ہو گیا تو اس کے لئے عوام کو کیا کرنا چاہیے ٹیکسز مکمل پے کرنے چاہیے جی مہم میں نے پہلے گزارش یہ کیا ہے کہ عوام کو گورنمنٹ کسی کی بھی ہو پاکستان کے حوالے سے وہ نون لیگ آ جائے وہ پی ٹی آئی آ جائے پی پرس پارٹی آ جائے تو عوام کو ایزا شہری ہونے کا ہمارا یہ ہی بنتا ہے کہ ہم کم از کم ٹیکسز دیں اپنی گورنمنٹ کو اگر ہم سپورٹ کریں گے تو فیڈ بیک ہمیں ضرور ہوگی شکریہ موسیقی